جدہ ائرپورٹ ہم سب باری باری تیارے سے باہر نکلے سامنے ایک عام سا میدان تھا ویسی ہی زمین جیسی ہمارے ہاں ہوتی ہے ویسی ہی مٹی اور ویسی ہی چھوٹی پہاڑیاں جیسے کہ ائرپورٹوں کے پس منظر میں ہوتی ہیں پتہ نہیں کیوں میں سمجھتا تھا وہاں کی مٹی اور رنگ کی ہوگی صدیوں پرانی بے جان کالی کالی لیکن وہ تو تازہ تھی ہوا بھی ویسی ہی چل رہی تھی جیسی ہمارے ائرپورٹ پر چلتی ہے کوئی بھی فرق نہ تھا جدہ ائرپورٹ ہم سب باری باری تیارے سے باہر نکلے سامنے ایک عام سا میدان تھا ویسی ہی زمین جیسی ہمارے ہاں ہوتی ہے ویسی ہی مٹی اور ویسی ہی چھوٹی پہاڑیاں جیسے کہ ائرپورٹوں کے پس منظر میں ہوتی ہیں پتہ نہیں کیوں میں سمجھتا تھا وہاں کی مٹی اور رنگ کی ہوگی صدیوں پرانی بے جان کالی کالی چل رہی تھی جیسی ہمارے ائرپورٹ پر چلتی ہے کوئی بھی فرق نہ تھا اس وقت میری کیفیت بلکل اس نوٹی بوائی کسی تھی جو اپنے گاؤں سے بھاگ کر سکوٹ لینڈ پہنچا تھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ وہاں کی زمین اتنی ہی سخت تھی وہاں کی بیر ویسے ہی مٹیالے تھے وہاں کا گز اتنا ہی لمبا تھا دیر تک میں تو اپنے جوتوں میں کھڑا حیرت اور مایوسی سے چاروں طرف دیکھتا رہا کوئی چیز بھی تو مختلف نہ تھی پھر دفتن میری نگاہ زائرین پر جا پڑی دھیلے ڈھالے احرام پہنے ٹوکریاں بیگ کمبل تھیلے اٹھائے سر لٹکائے وہ سب چپ چاپ کھڑے تھے دفتن مجھے خیال آیا کہ اس منظر میں سب سے عجیب و غریب چیز ہم خود ہیں زائرین اس کے باوجود میرا جی چاہتا تھا کہ ہم میں سے کوئی اس مقدس سرزمین پر پاؤں رکھنے کی خوشی میں والحانہ انداز میں دونوں بازے اٹھا کر یا علی کا نعرہ لگائے اور پھر وجدان کی کیفیت میں چلا جائے یا اللہ میں حاضر ہوں اور پھر حضوری کی خوشی سے بے خود ہو کر دمہ دم مسک لندر کی دھمال شروع کر دے لیکن زائرین سر لٹکائے کھڑے رہے کھڑے رہے حتیٰ کہ ایک وسیع و عریض بس آ کر ہمارے سامنے رکھ گئی اور ایک اعلان گونجا حواتین و حضرات بچ میں تشریف رکھئے